اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں پلاو کی ریسپی میرے سٹائل میں تو چلتے ہیں ہم لوگ سیدھا ریسپی کی طرف تو اس کے لیے ایک تو ہمیں نے جو ہے گرم مثالیں ثابتیوں ہیں وہ لیئے ہیں اس کے علاوہ گرم مثالہ کا پاڈر، نمک، لیسن، دو پیاز لیئے بڑے والے اور جو ہیں چار ٹوماٹوز لیئے ہیں ٹاو ایک ایسی چیز ہے جو بلکل بھی سپائسی نہیں ہوتی جس کے مرچیں وغیرہ بہت ہی کم ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی ڈلیشیس ہوتی ہے اور ہر انسان اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اب میں جس سمپل پتیلی میں یہ سب چیزیں ایٹ کر کے اس میں گوشت بھی ایٹ کر دوں گے اور پانی میں نے اچھا خاصا ڈالنا ہے یعنی کہ پتیلی کافی بھر کے جو کہ یہی یخنی چاول بنانے کے لئے استعمال ہوگی آپ کبھی پہ ایکسٹرا پانی نہ ایٹ کریں الگ سے یخنی کو ہی صرف ایٹ کریں اور دیکھیں آپ کے اپلاو اتنا ڈیلیشیس اتنا یمی بنے گا نا کہ سب پوچھتے رہ جائیں گے واؤ یہ کس نے بنایا تو اس کے علاوہ جو ہے میں نے چھولے پر رکھ دیا اور یہ میں نے پیاس جو ہے ان کو میں نے کٹ کر لیا اور کٹ کرنے کے بعد جو ہے اب میں آئل ایٹ کر رہی ہوں آئل ایٹ کرنے کے بعد جو ہے اس میں میں پیاس بھی ایٹ کر دوں گا اس کو جو ہے میں نے براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن نہیں کرنا ڈارک براؤن کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ لائٹ براؤن بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اینڈ میں کچھ ہم جو ہے دم میں پیاس ڈالیں گے تو اس لئے ہم براؤن کر رہے ہیں اور پھر میں جو ہے گرین چلی لسن سابت دھنیا اور سابت زیرہ ان سب کو بھی چاپ کر رہی ہوں بغیر پانی کے اور تقریبا پیاس جو ہے یہ گولڈن ہو گئی ہے چاہیں تو اس میں بھی آپ مثالیں وغیرہ ایٹ کر سکتے ہیں بڑ میں جو ہے تھوڑی سی زیادہ ڈارک کر رہی ہوں ڈارک براؤن جیسے کبھی نے آپ کو بتایا کہ مجھے تھوڑی سی کرسپی آنینز بھی چاہیں گے اس کے علاوہ یہ تقریبا یہ بلینڈ ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں نے دہی اور ٹوماٹر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ایٹ کی ہیں دہی اور ٹوماٹر کو کٹھے ہی مکس کر دیا تھا اور اس میں یہ جو سارا یہ جو میں نے مکس کیا تھا اس کے نہ تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ بھی میں ایٹ کر دوں گی اب ہم نے گوش جو ہے چڑھایا تھا تب اس کے ساتھ جو ہے پیاز اور ٹوماٹر اور لسن وہ سب بھی ہم نے ایٹ کیا تھے اب ہم نے انہیں جو ہے الگ کر لینے اور الگ کرنے کے بعد جو ہے انہیں ہم نے بلینڈ کر لینے اچھے سے تو اب میں بس جو ہے اسے پتی یکنی سے جو ہے باہر نکال رہی ہوں ان چیزوں کو اور باہر نکالنے کے پاس زیادہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد بس اس کو میں نے بلینڈ کر دیا اور یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا تھا اور یہ بھی میں اس کے اندرہ ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو ایٹ کرنے سے کیا ہے کہ اس کے اندرہ مزید اور اچھی خوشبو آ جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کے اندرہ گرم مثالہ بھی ایٹ کرنا ہے اور اب اس سے ہم اچھے سے بھون لیں گے اچھی سی خوشبو آ رہی تھی میں بس آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی دلیشیس خجبو اس کے علاوہ بس اب یہ ہو چکا ہے میں اس کہنا جو ہے پانی آئٹ کر رہی ہوں بسی کہ پانی نہیں ہے یہ یخنی تھی یخنی آئٹ کی تھی اور دوسری پتیلی میں جو ہے میں نے جس کے نا میں نے گوش عبالا تھا وہ ساری یخنی جو ہے ادھر سے نکالنے کے بعد میں نے اس کہنا آئل آئٹ کیا آئل آئٹ کرنے کے بعد جو ہے اب میں یہ گوش جو ہے اس کے اندر جو ہے گرم مسالہ اور یہ جو کالی مرچ کا پاؤڈر ہے یہ بھی آئٹ کروں گی اور دھنیا پاؤڈر یہ بھی آئٹ کر کے جو ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہے بemaal سے جو ہے کرسپی اور ادنا سے بالکل آئٹ یہ اچھے سے گلاو ہے بس اس کو آئل کے اندر جو ہے اچھے سے فرائی کرنا ہے اور دوسری طرف جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری چاول نکالنے میں اور چاول نکالنے کے بعد جو ہے انہیں صاف کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کوئی پتھر وغیرہ نہ ہو تقریباً یہ چاول میں نے لیا یہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھی ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا بس میں نے پھر بھی ایک دفعہ کہا کہ میں چیک کر لوں اور ہم اس کے اندر جس پانی ایٹ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ چاول جیسے صاف ہوتے ہیں تو صاف کر کے اور میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اسی طرف یخنی جو ہے وہ ابل گئی تھی تو میں نے اس کے اندر چاول ایٹ کی اور چاول ایٹ کرنے کے بعد تقریباً جو ہے پانی خوشک ہو گیا تو جب پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ جو گوش ہوئے ہم نے اچھے سے جو بھون لیا تھا وہ گوش ایٹ کرنے گوش ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کرنے کے بعد جو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے یہ پیاس یہ پیاس بھی ایٹ کر دیں گے اور اسے دم پر لگا دیں گے اور یہ جو ہے پلاو بہتی بہتی یمی بنا تھا آپ بھی اس کو ٹرائی کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ